موسیقی شفاہ کو اپنے موجزات کو اپنی برکت کو رسیف کریں گے اور جتنی بھی پریئر ریکویسٹ ہمیں آ رہی ہیں میں ان ساری بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں بیٹوں کے لیے دعا کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ آج کی اس پروگرام کے باعث آپ لوگ اپنی برکت کو شفاہ کو موجزے کو رسیف کریں گے اور میرے عزیزوں اس فروری کے ماں میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات کی ایکزیند شروع ہوئے ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کر ہمارے طلبہ و طالبات کیلئے دعا کریں تاکہ ہماری جو یہ نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اور بچے ہیں جو سٹڈی کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور ہمارے ملک پاکستان کا اور اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں تو آئیں ہم اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا کریں گے اور جو کام دعا سے جس کا آغاز کیا جاتا ہے وہی کام ہمارے لئے اور ہماری زندگیوں کے لئے برکت کا باعث بند ہے آئیں میرے عزیزوں میرے ساتھ آکے بند کریں ہم دعا کریں مہربان زندہ خدا ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام ترنیمت اور بکششوں کے لئے آجے خداوند ان قیمتی لمحات کے لئے جو آپ نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے بکشا ہم سارا جلال ساری عزت سارا آنر آپ کے نام کو دیتے ہیں اور جتنی پریئر ریکویسٹ آئی ہیں میں ان سب بہنوں بھائیوں بچوں کے لئے برکت کی بحالی کی شفا کی دعا کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آج اس دعا کے باعث بتھیرے لوگ برکت پائیں گے یسو کے فتح من نام میں امین مقدس دعوت کی معرفت سے لکھا گیا زبور زبور نمبر چونسٹھ یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے اے خداون میری فریاد کی آواز سن لے میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ شریروں کے خوفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے جنہوں نے اپنی تلوہ اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے تاکہ ان کو خوفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں وہ ان کو ناگہاں اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں وہ برے کام کا مسمم ارادہ کرتے ہیں وہ پھندے لگانے کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا وہ شرارتوں کو کھوچ کھوچ کر نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوب کھوچ لگایا ان میں سے ایک کا باطن اور دل امیق ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے خداوند کے کام کا بیان کریں گے اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور وہ اس پر توقع کرے گا جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے تو آئیں میرے عزیزو ہم آج پہلی ریکویسٹ کو لیں گے اور میرا ایمان ہے کہ آج اس دعا کے وسیلہ سے آج آپ اپنی برکت کو رسیب کریں گے جی ہمارے ساتھ بہن شمیم ہے ٹیکسلا سے اور انہوں نے پریئر ریکویسٹ بھیجی ہے کہ وہ اپنی جگہ خریدنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ پاسٹر جی ہمارے لئے دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنی جگہ مہیا کرے ہم اپنا گھر بنائیں اور اس گھر میں خدا کی شکر گزاری کریں جی میری بہن ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا ٹیکسلا میں آپ کے لئے گھر مہیا کرے آپ اپنے گھر میں رہیں اور خدا زمین پر آپ کے لئے روپیہ پیسہ مہیا کرے تاکہ اس روپیہ پیسے کے ذریعہ سے آپ گھر بنائیں جگہ خرید دیں اور آپ اس آشیانے میں رہ کر خدا کی شکر گزاریاں کریں آئیں میرے عزیزوں ہم دعا کریں بہن شمیم کے لیے کہ خدا موجزانہ طور پر ان کے لیے پیسے مہیا کریں دعا کریں مہربان زندہ خدا میں طرح خادم ہوتے ہوئے بڑے افتیار کے ساتھ اس بہن شمیم کے لیے دعا کرتا ہوں جس نے اس ٹیکسلا سے پریئر ریکویسٹ بیجی یہ موجزانہ طور پر پاک خدا اپنی جگہ خریدیں ان کے لیے روپیہ پیسہ مہیا کر تاکہ اپنے گھر میں اپنے آشیانے میں رہ کر تیری شکر گزاریاں کریں اور ساری شکر گزاریوں کی عزت اونر خدا مندیس و مسیح کے فتح مند نام کو دیں اور خدا قدوس آپ کو اسی جدہ تازیم کے پیش کریں میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے بڑے افتیار کے ساتھ انہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس کے وسیلہ سے برکت دیتا ہوں آمین جی میرے عزیزوں میرا ایمان ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو میرا خدا آپ کی آواز کو ضرور سنتا ہے ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی ریکویسٹ لیں گے ہماری بہن آسیہ فیصل آباد ناصرت کلونی سے ہے بیٹے جیسی برکت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں اور ہم بہن آسیہ کے لیے دعا کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ بہن آسیہ آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں خدای قدوس موجزانہ طور پر بیٹے جیسی نعمت عطا کریں گے اور آپ ہیونز ٹی وی کے سپورٹ پر آ کر گواہی دیں گی آئیں میرے عزیزوں ہم بہن آسیہ کے لیے دعا کریں کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے ہوتا ہے تو آئیں ہم بہن آسیہ کے لیے دعا کریں قدرِ مطلی خدا زمین اور آسمان کے مالک پاک خدا بے شک اولاد آپ کی طرف سے میراس اور پیٹ کا پھل آپ کی طرف سے عجر ہے میں پاک خدا بہن آسیہ کے لیے دعا کرتا ہوں موجزانہ طور پر ان کے لیے بیٹے جیسی نعمت عطا کر تاکہ پاک خدا وہ بہن وہ بیٹی شکر غزاری کرے اور ہم سارا جلال یسو مسیح کے فتح من نام کو دے سکیں آمین پریز دا لورڈ میرے عزیزو ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے اور ہمارے بھائی ندیم ہیں حجویری ٹاؤن سے اور ان کی بیوی اور بہن مریم بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد حجویری ٹاؤن سے بھائی ندیم میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کی بہن جو بیماری کی حالت میں ہیں ہم وہ آج ابھی اسی وقت شفا پائیں گے اور آپ شکر گزاری کریں گے اور خداوند کی وڑیائی کریں گے آئیں میرے عزیزو ہم بہن اپنے بھائی ندیم کے لیے دعا کریں کہ خدا موجزانہ طور پر ان کے لیے شفا اور موجزے کو نازل کریں تاکہ ان کی بیوی اور ان کی بہن ابھی شفا کو رسیف کریں وہ شکر گزاری کریں آئیں ہم مل کر دعا کریں قادرِ مطلی خدا زانہ طور پر بھائی ندیم کی میسیس اور ان کی بہن مریم یسو المسیح کے فتح من نام میں شفا پائے اور بھائی ندیم گواہی دے ہم شکر گزاری کریں اور سراجلال یسو کے فتح من نام کو دیں اور قدعی قدوس میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اس وقت جو لوگ ہیونز ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی اسی وقت جوڑوں کا درد ہے کسی قسم کی بیماری ہے سر میں درد ہے بال گرتے ہیں میدے کی درد ہے گردے کی درد ہے گردے مسانے اور میدے کے اندر پتھریاں ہیں جوڑوں کا درد ہے گینٹیاں ہیں دل کا درد ہے یسو کے فتح من نام میں جاتا رہے اور قدعی قدوس ابھی جتنے بھی لوگ ہیونز ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں گواہی دیں ہم شکر گزاری کریں یسو کے فتح من نام میں آمین جی میرے عزیزوں ہم ہم خدعی قدوس کے آگے جھکتے رہیں گے اور بے شک اگر شفاہ اور موجزہ ہم پاسکتے ہیں تو وہ ایک ہی نام میں ہے اور وہ نام یسو مسیح کا ہے کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں دوسرا نام نہیں بکشا گیا جو عزت جلال حشمت اور بزرگی کے لائک ہو اور جتنے بھی ہیونز ٹی وی کو بھائی بہنیں بزرگ مائیں بیٹیاں بچے دیکھ رہے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہیونز ٹی وی کی سکرین پر ورڈس ایپ نمبر چل رہا ہے آپ اپنی گواہیاں آپ اپنی ٹیسٹمنیز آپ اپنے گیت اور بچوں کی ٹیبلوز آپ ہمیں ورڈس ایپ کریں تاکہ ہم ان ٹیسٹمنیز کو ان گیتوں کو اور بچوں کے شوز کو ہم ہیونز ٹی وی پر چلائیں تاکہ لوگ دیکھیں اور خدا کی شکر گزاری کریں تو آئیں ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے اور ہم اگلی ریکویسٹ کو لیں گے بائی شماؤن مسیح ہیں خوش آپ سے اور انہوں نے پریئر ریکویسٹ بیجی ہے کہ پاسٹر جی میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ خدا میرے گھر میں ایک بڑی بہالی لائے اور میں خدا کی شکر گزاری کروں جی بائی شماؤن آپ کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خدا آپ کے گھر کے اندر ایک بڑا ریوائیول لے کر آئے اور اس بڑے ریوائیول کے باعث آپ بڑی شکر گزاری کریں کیونکہ کلام اکدس میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کرنا راستبازوں کو ہی زیبہ ہے تو آئیں میرے عزیزو ہم بھائی شماؤن مسیح کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے برکت پر برکت دے اور وہ گواہی دے ہم شکر گزاری کریں آئیں دعا کریں قادرِ مطلی خدا میں بھائی شماؤن کے لیے دعا کرتا ہوں موجزانہ طور پر یسو مسیح کے فتح مند اور جلالی نام کے وسیلہ سے یہ ابھی اسی وقت اس کے گھر کے اندر بڑے میریکلز ہونا شروع ہو جائیں اس کے گھر کے اندر موجزات ہونا شروع ہو جائیں اس کے گھر کے اندر اے خداوند ایک بڑی بحالی آئے تاکہ بڑی بحالی کے باعث بھائی شماؤن شکر گزاری کریں اور ہم سارا جلال یسو مسیح کے فتح مند نام کو دیں آمین جی میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو گے پاؤ گے دروازہ کٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا تو میرے عزیزو جب ہم خدای قدوس سے مانگتے ہیں اور جب ہم سپیشلی رول کودس کو مانگتے ہیں تو پھر تو ہماری زندگی میں جب رول کودس کا نزول ہو جاتا ہے نہ کوئی بیماری نہ کوئی مسیبت نہ کوئی رنجش نہ کوئی گھرے لو جکڑن کوئی بھی پریشانی ہمارے گھر پر اٹیک نہیں کر سکتی کیونکہ خدا کا پاکرو ہماری زندگیوں میں جنبش کرتا ہے ہاللویہ جی میرے عزیزو ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ بھائی شہزاد مسیح ہیں فیصلہ باد مدینہ ٹاؤن سے ان کو شگر کا مسئلہ ہے اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور جی میرے بھائی شہزاد ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ خدا موجزانہ طور پر آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے اور آپ کی شگر یسو مسیح کے فتح مند نام میں نارمل حالت میں آ جائے تاکہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں اور سارا جلال یسو مسیح کے نام بنیں آئے میرے عزیزو ہم بھائی شہزاد کے لئے دعا کریں کہ خدا موجزانہ طور پر ان کی شگر کو نارمل کریں تاکہ وہ گواہی دیں مہربان زندہ خدا میں بھائی شہزاد کے لئے جن کا تعلق فیصل آباد مدینہ ٹاؤن سے ہے اور پاک خدا موجزانہ طور پر ابھی اسی وقت ان کی ساری شگر کی پرابلم یسو المسیح کے نام میں جاتی رہے اور پاک خدا ان کی شگر بلکل نارمل حالت میں آئے بلیڈ پریشر نارمل حالت میں آئے تاکہ خدای قدوس یہ خاندان تیری شکر گزاری کرے اور سارا جلال یسو مسیح کے زندہ پاک مقدس کل نام کو ملے آمین پریز دلالڈ جی میرے عزیزو آپ ہیمنز ٹی وی کے لئے دعا کریں کہ خدا ہیمنز ٹی وی کے ذریعہ سے اور اپنے خادم کو خدا کسرت کے ساتھ استعمال کرے تاکہ میں زمین کی انتہا تک خدا کا گواہ بنوں جو لوگ ابھی تک بیمار ہیں مسئیبت زیادہ ہیں پریشانی کے حالت میں ہیں تو ہمارا سکرین پر نیچے جہاں پر ہماری فرائیڈے پریئر میٹنگ چل رہی ہے سکرین پر ڈریس اس کا آ رہا ہے آپ اس ڈریس پر پہنچیں اپنی شفا کو موجزے کو برکت کو رسیب کریں اور ٹائم کا ذرا ٹائم کا خیال رکھیں کیونکہ جب آپ اپنے وقت مقررہ وقت کے مطابق پہنچیں گے تو تب ہم اپنی عبادت کی ایک آغاز جو ہے اپنے مقررہ وقت کے مطابق کر سکیں گے اور جب ہی آپ پہنچیں گے تو ہم مل کر خدای قدوس کے آگے جھکیں گے تو میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر اس پریئر میٹنگ میں فرائیڈے پریئر میٹنگ میں آئیں گے اپنی برکت کو شفا کو موجزے کو رسیب کریں گے اور آپ گواہی دیں گے حاللویہ جی میرے عزیزو ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ بھائی پترس مسیح ہیں ناروال سے اور ان کی والدہ کو فالج ہے ان کے لئے دعا کریں گے اور جی میرے بھائی پترس مسیح ہم آپ کی والدہ کے لئے دعا گو ہیں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی سے نوازے اور ان کو شفا دے تاکہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں آئیں میرے عزیزو اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم بھائی پترس مسیح کے لئے دعا کریں قادرِ متلی خدا میں ترہ خادم ہوتے ہوئے بھائی پترس مسیح کے لئے دعا کرتا ہوں موجزانہ طور پر ان کی والدہ محترمہ جو اس وقت چار پائی پہ پڑی ہیں وہ ان کو فالج ہو گیا ہے یسو چھی آج آپ کے پاک اور مقدس پویتر نام کے وسیلہ سے پاک خدا ساری فالج کی گندی تاثیر کو یسو کے نام سے میں ڈیکلیئر کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں موجزانہ طور پر وہ بہن وہ بزرگا بلکل شفاہ پائے ہم شکر گزاری کریں اور سارا جلال یسو کے نام کو دیں آمین جی میرے پیارے بھائی میں آپ کی والدہ کے لئے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی دے تاکہ آپ خدا من کی شکر گزاری کریں اور خدا ان کے نام کو جلال ملے جی میرے عزیزو اب ہیمنز ٹی وی کو دیکھیں ہیمنز ٹی وی کے لئے دعا کریں اور ہیمنز ٹی وی کی پوری ٹیم کے لئے دعا کریں تاکہ ہم مل کر زمین کی انتہا تک خدا کے گواہ بنیں اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب تک ہر ایک آنکھ یسو مسیح کو دیکھنا لے جاننا لے کلامِ اکدس ان کے گھرانوں کے اندر خاندانوں کے اندر پہنچنا جائے یسو مسیح کا آنا ممکن نہیں تو اب میرا خیال ہے بلکہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسو مسیح کا آنا بہت جلد ہونے والا ہے تو آئیں ہم سب اس بات کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا منی یسو مسیح بہت جلد ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور ہوا میں اڑ کر اپنے آقا اپنے شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا منی یسو مسیح کا استقبال کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور خدا منی یسو مسیح کی کا جلالی چہرہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہالیلویہ کہیں مات جائیے گا دیکھتے رہیے گا ہیمانز ٹی وی ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد گر بلیس یو آل شڑی ۶ ملتے ہیں دیکھتے ہیں